اب بڑھتیں جی آگے بات سرینگر کی ہو رہی ہے تو ذرا موسم کے مزاج سے بھی آپ کو باقبر کریں موسم کا مزاج بدلا بدلا سا ہے اور بدلتے موسم کے مزاج نے ایک بار پھر ریکارڈ توڑ دیئے ہیں صوبہ کشمیر کے حوالے سے اس ماہ کے دونام جس طریقے سے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہوتی تھی اور ان بارشوں سے جہاں فصل چاہے وہ اگریکلچر تھی ہے ہارٹیکلچر تھی اس کو فائدہ ملتا تھا اب کی بار تیز تپیش کی وجہ سے یعنی گرمی کی وجہ سے فصل کو زبردست نقصال ہو رہا ہے ڈرائی سپیل اس پر چل رہا ہے جس کی وجہ سے اب جہلیم کی سطح آب بھی نیچے آگئی ہے اور ستھر سال کا ریکارڈ توڑ چکا ہے پورا معاملہ وارٹر لیول جو جہلیم کی ہے وہ نیچے آگئی ہے اور اتنی نیچے چلی گئی کہ پچھلے ستھر سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوڑ چکا ہے وارٹر لیول نہ صرف جہلیم کے آس پاس کی ہم بات کریں گے جبکہ آپ سنگم کے مقام پر جہاں پر پانی کی سطح اوپر رہتی تھی وہ بھی تقریباً سفر اشاریہ سفر نو فیٹ لگ رہ گئی ہے اور دو اشاریہ پندہ فیٹ رامنشی باگ کے پاس پاس رہ چکی ہے جس کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں وہ خوشک سالی کیس جیسے ہو رہے ہیں اگرچہ گزشتہ رات بالائی علاقوں کے اندر ہوئی ہیں لیکن میدانی علاقوں کے اندر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے جس کی وجہ سے فصلوں کو موسکو جو نقصان ہونے کا خدشہ لگایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے جہلیم کے اندر پانی کم ہو رہا ہے اس کا اب اثر دیگر ندی نالوں پر بھی پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہے جن کے ذمہیں پانی کھیتوں تک پہنچانے کا کام ہے وہ اس سے قاسر ہے کیونکہ پانی جب مین ہیڈ پر ہی نہیں ہے جہاں سے پانی لانا تھا تو کس طریقے سے دور دراز ندی نالوں کا پانی ڈائیورٹ کر کے وہاں تک پہنچا جائے گا ایک بڑا سوال سوکت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شدید کی شدت کی گرمی جو ہے وہ لگاتار رہے گی اور فیلال جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے صبح کشمیر کے اندر اور سطح جو پانی کی سطح ہے جہلیم کے اندر وہ لگاتار کم ہو رہی ہے اور اس سے اب کہیں نہ کہیں خدشہ بن رہا ہے کہ فصل کو بڑے پہمانے پر نقصان ہو سکتا ہے جو مکشمیر سے بڑی خبر جہاں پر پانی کی سطح دریاز جہلیم میں کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھی ستھر سالہ ریکارڈ جہلیم میں پانی کی سطح ستھر سالہ یعنی کہ وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کم جو اس کی پانی کی سطح ہے وہ کم ہوئی ہے ندی نالوں میں بھی پانی سوک چکا ہے اس کی وجہ سے فصلوں اور دیگر جو میواجات ہیں میواباگات ہیں ان پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کسان بھی پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ اب جو سنگم کی مقام پر جو اس جہلیم کی سطح ہے وہ سفر اشاریہ سفر ناؤ فیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ رام منشی باغ پہ دو اشاریہ ایک پانچ فیٹ ریکارڈ کی گئی ہیں ایرگیشن ایڈ فلٹ کنٹرول کی جانب سے اور مانا جاتا ہے کہ جو جلہ اگست سپٹمبر ہے بارشے بھی کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی شریف گرمی بھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ سعید ارفان فازل اس وقت ہے فازل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جو صورتحال ابر کر سامنے آ رہی ہے آہ کی پانی کی سطح جو ہے دریائے جہلیم کے اندر وہ کم ہو رہی اور بنیادی وجہ مانا جا رہا ہے کہ جناب آہ بارشے نہیں ہو پائی ہیں اور جو گرمی ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے کس طریقے کا موسم کا مزاج ہے محکم موسمیات کی کیا کوئی پیشن گوئی دیکھیں گوان صاحب جہاں تک میں ریور جہلیم کی بات کروں گا تقریبا تقریبا سیونٹی ایئرز یعنی ستر سال سے لے کر اگر دیکھا جائے تو آج پہلی باری جو سپٹمبر کا مہینہ ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی چل رہا ہے ایس پر در ریکارڈز ان ایس پر در رین فال جو جس طریقے سے سیچویشن بتائی جاری ہے فلڈ ایرگیشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اند سے اگر میں بات کروں گا سنگم کو لے کر تو 0.9 فیڈ جو ہے اس میں اس وقت وارٹر لیول دکھائی دے رہا ہے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے جس طریقے سے میں رام منشی باگ کو لے کر بات کروں گا جس میں تقریبا تقریبا ایک اچھا وارٹر لیول رہتا تھا آج پہلی باری ستر سال کو لے کر بات کروں تو 2.15 فیڈ جو ہے یعنی وہاں پر جو ہے اس وقت وارٹر لیول جو ہے پہلی باری آج افیشل ریکارڈ بتایا جا رہا ہے 1.6 یعنی ان کا ماننا ہے کہ تقریبا تقریبا سیپٹمبر کے ماہ میں اس طریقے کا 0 فیٹ ہونا یہ ایک ڈیفرنسہ ریکارڈ کریئٹ کرتا ہے کیونکہ موسم جس طریقے سے ڈرائی چل رہا ہے اور وارٹر باڈی جس طریقے سے کم ہو رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈرائنس جو ہے وہ کافی زیادہ وادی ہے کشمیر میں بڑھ گئی ہے کیونکہ پہلی باری اس طریقے کی جو سیچویشن ہے میں کہوں گا کہ جولائی کے ماہ میں کم میں اچھی خاصی بارشیں ہوئی تھی مگر سپٹمبر کے ماہ میں یہ پہلی باری دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج ڈرائیسٹکلی کہیں گے کہ بہت زیادہ ڈرائی ویدر چل رہا ہے ساتھی ساتھ اگر میں لیوینگ ایریاز بینکس کو لے کر بات کروں جس طریقے سے ہاؤس بورٹس وغیرہ رہتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ایک ویزیبلٹی وارٹر سرفیس کو لے کر ہے وہ نیچے چلی یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو جہلیم کا جو نیچے والا جو ریور ایریہ ہے یا زمین استہ ہے وہ راجباہ اس وقت بلکل صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے اور پریٹنٹلی اگر میں بات کروں تو کشمیر میں اس وقت ہاؤٹ اینڈ ڈرائی ویدر چل رہا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ گرمی بھی بڑھ گئی ہے ایس پر دے ایس پر دے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کنسرن ان کا ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے بارشیں جو ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر میں بات کروں سکیٹرڈ پلیسیس کو لے کر جس میں تقریبا تقریبا جو ہے ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ ڈرائی رہ چکا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا سترہ یا اٹھرہ تاری کو جنرلی یا پھر ساتھ ساتھ موڈریٹ ری موسم تو ڈرائی رہے گا مگر آنے والے ٹین دنوں تک جو ہے موسم اور بھی زیادہ جہاں گرم رہ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ٹیمپریچر بھی کام ہو چکا ہے بہت شکریہ ہمار ساتھ جائن کہنے کے لئے فیلال امیجیٹلی آہندہ چوبیس گھنٹوں کے لیے کسی طریقے کی کوئی راحت نہیں ہوگی لگاتار موسم کا مزاج جو ہے وہ اسی طریقے کا بنا رہے گا اور بارشوں کا کہیں پر بھی کوئی امکان فیلال نظر نہیں آ رہا ہے امید کریں کہ زیادہ صورتحال ابتر